اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمصالین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من اتبعہم الیوم الدین بابلین مانواریہ جو کشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حضر آباد کے ذرہ تمام مشکات المصابع کے درس کا سلسلہ جاری ہے آج بابل ایمان بالقدر کی فصل ثانی کے تحت موجود 101 نمبر کے حدیث پاک مرابط سمات کرنے جا رہے ہیں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث کا لفاظ ہیں وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحمہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمتین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو تاریخی میں پیدا فرمایا یہاں مخلوق سے مراد انسان اور جنات ہیں فرشتے اس سے خارج ہیں چونکہ فرشتے نورانی ہوا کرتے ہیں تو یہاں صرف مراد انسان اور جنات ہیں اللہ نے اپنی مخلوق کو تاریخی میں پیدا فرمائے تاریخی میں پیدا فرمانے کیا مطلب کہ انہیں نفسانی خواہشات بھی دیں اور بشری تقاضے جو ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں انہیں عطا کی اور ان چیزوں کا تعلق ظلمت و تاریخی سے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو تاریخی میں پیدا فرمائے فَأَلْقَعُ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ تو پھر ان پر اپنی نور کا علقاء فرمایا فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِقَ النُورِ تو جس سے اس نور سے کچھ مل گیا احتداء تو وہ ہدایت پان گیا رہیاب ہو گیا وَمَنْ أَخْتَعَهُ وَاللَّ اور جو اس سے رہ گیا اختا یعنی خطا کرنا کیا مطلب جو اس سے رہ گیا جس سے وہ نور کا حصہ نہ ملا وَاللَّا تو وہ گمراہ ہو گیا فَلِذَلِكَ قُول اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جَفَّلْ قَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ کہ علمِ الٰہِ کے مطابق قَلَمْ خُشک ہو چکا یعنی لکھ کر کے تقدیر لکھ کر کے وہ خُشک ہو چکا تو وہ وقت کون سا تھا جس وقت اللہ نے تاریخی میں پیدا فرمائے اگر مراد یہ لیا جائے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے ضروریت کو نکالا اس وقت وہ وقت مراد ہے تو اس وقت تو سب کے سب پاک تھے اور اس وقت تو نورانیت ہی نورانیت تھی چمک ہی چمک تھی وہاں پہ ظلمت کا کوئی تصور نہیں ہے اگر مراد یہ ہو کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت اور اس کے بعد جو پیدا ہوتا ہے وہ وقت مراد ہے تاریخی سے وہ وقت مراد ہے تو اس وقت تو بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ تاریخی کیسے پائے جائے سکتی ہیں تو اس کا جواب علماء شیخ عبدالحق مہدی سے دہلوی علیہ الرحمنہ یہ دیا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس وقت تمام روحوں نے کہا تھا اس وقت جواب میں جن روحوں نے قالو بلا کہا تھا تو وہ روحیں دو ترقی تھی بعض روحوں نے خوشی اور اپنے خوشی کے ساتھ کہا تھا اور رغبت کے ساتھ کہا تھا یہ جملہ قالو بلا تو بعض روحیں ایسی تھی جس نے توان کرہن مجبورا جبرن کہا تھا قالو بلا تو جن روحوں نے جن ارواح نے یہ جملہ خوشی اور رغبت اور شوق کے طور پر بولا تھا اسے وہ نورانیت کا حصہ مل گیا جس نے توان کرہن کہا تھا اسے وہ نورانیت کا حصہ نہیں ملا اسے حدیث کی روایت امام محمد اور امام ترمزے نے کیا ہے حدیث نمبر ایک سو دو وعن آنسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینکا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے ثبت قلبی علا دینکا میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو فرما دیتے ہیں یہ امت کی تعلیم امت کی تعلیم کے لئے ہیں اور امت کو سکھانے کے لئے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے دعا کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ معصومن نے خطا ہے آپ کو اللہ رب العزت نے خطاؤں سے گناہوں سے محفوظ محمود رکھا ہے اور آپ کا دل بھی مذکہ اور مصفہ تھا باوجود اس کے یہ دعا کرنا امت کی تعلیم کے لئے تھا حضرت رعانس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا یا نبی اللہ اے اللہ کی نبی آمنا بکا ومیما جیتو بھی ہم آپ پر ایمان لائے اور جو کچھ بھی بیما جیتو بھی اور جو کچھ بھی آپ لے کر کہے ہم نے اس کا بھی قرار کیا فحل تخافو علینا پھر بھی آپ ہمارے حوالے سے اندیشہ کرتے ہیں پھر بھی آپ ہمارے حوالے سے کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہے قال آپ نے فرمایا نام اس لئے کہ تمام دل اللہ رب العزت کی اونگلیوں میں سے دو اونگلیوں کے درمیان ہیں اللہ کی اونگلیاں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں یہ متشابہات میں سے کیسی اونگلیاں نہیں ہیں یہ کیفیت مجھول ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بیدت ہے میں نے اسے پہلے بھی بتایا تھا پس یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے اور ید اللہ یجو وجہ اللہ کا لفظ بھی قرار میں آیا ہے تو ہمیں اقرار کرنا ہوگا یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انگلیاں ہیں لیکن کیفیت ہمیں بتا نہیں ہے اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان دل ہیں تمام دل یقلبوہا کیفہ یشا ان تمام دلوں کا اللہ رب العزت پلڑتا رہتا ہے الڑ پھیر کرتا رہتا ہے کیفہ یشا جس طرح وہ چاہتا ہے یعنی کہ حضرتِ نصبی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہوا کہ جب ہم آپ پر ایمان بھی لے آئے اور آپ کی تمام لائیوی باتوں کی تصدیق بھی کر لیا پھر آپ ہمیں کس بات کاندشہ کرتے ہیں پھر آپ ہمیں کس بات آپ ہمارے حوالے سے کس بات کاندشہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم ایمان لے آئے ہو لیکن جو کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے دلوں کو تمام لوگوں کے دل اللہ رب العزت کہ یہاں اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے جس طرح وہ چاہتا ہے دنوں کو اُلَٹ پھر کرتا رہتا ہے یعنی اللہ رب العزت اُلَٹ پھر کرتا رہتا ہے دنوں کو آج تمہیں اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور ہماری بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے آئے ہو ہو سکتا ہے آگے چل کر کہ تم اس سے مر نہ جاؤ اس لئے ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے گمراہیت کے راستے کو اختیار کرنے لگو اس لئے یہ دعا فرمائے کرتے تھے یا مقلبن قلوب تبیت قلبی علا دینک اس حدیث کے لئے بات امام ترمزی اور امام ابن ما جانے کی ہے حدیث نمبر ایک سو تین وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلُ الْقَلْبِ قَرِيشَةٍ بِأَرْضِ فَلَاتٍ حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دل کی مثال قریشتن اس پر کی طرح ہے بے ارضِ فَلَاتٍ جو کسی میدانی زمین میں فلات میدان ارض زمین جو کسی میدانی زمین میں یقلبو ہر ریاح زہرن لبطن کہ جسے ہوا اس کو اُلٹ پھر ظاہر و باطن کو اُلٹ پھر کر رہے ہوں دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو کسی میدانی زمین میں ہو اور جسے ہوا اس کو اُلٹ پھر کر رہا ہوں اس کے اوپر ظاہر و باطن کو اُلٹ پھر کر رہا ہوں اس حدیث کے بعد امام احمد علی کی کیا مطلب اس کا یعنی انسان کے اندر جو دل عطا کیا گیا ہے اس دل کی ایک مثال اور تشبیح پیش کی گئی ہے تمثیل پیش کی گئی ہے کہ جس طریقے سے کھلے میدان میں کوئی ایک پتی رکھ دی جائے یا یہ کہ کوئی بھی ہلکا سامان ہو اور تیز و تند ہوا چلے تو وہ اس وقت اُلٹ پھر کرتی رہتی ہے اُلٹ پھر کبھی اُوپر کبھی نیچے کبھی ظاہر کبھی باطن سیم یہی سیچویشن دل کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کا جو میدان ہے سینے کا جو میدان ہے اس میدان میں اللہ رب العزت نے ایک دل کو رکھا ہے ہلکا سا ایک معمولی سے دل ہے جس دل کو اللہ رب العزت اُلٹ پھر کرتا رہتا ہے جیسے کہ تیز و تند ہوا کو تیز و تند ہوا پتھے کو اُلٹ پھر کرتی رہتی ہے یہ ایک تمثیل ہے تو دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے جو میدان میدانی زمین میں ہو جسے ہوا اُلٹ پھر کر رہی ہو ظاہران لبطن جس کے ظاہروں باطن کو ربعہ احمد اس حدیث کے رفایت امام احمد نے کی ہے حدیث نمبر ایک سو چار وعنی علی جن رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتی يؤمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا یہاں تک چار چیزوں پر وہ ایمان لے آئے جب تلک چار باتوں پر وہ ایمان نہیں لے گا تو اس وقت وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ چار چیزیں کیا ہیں یا شہدو اللہ الہ اللہ اس بات کی شہادت دیکھ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی توحید توحید کا اقرار کریں یہ پہلی چیز ہے وَأَنِّي رسول اللہ اور دوسری چیز یہ کہ اس بات کی شہادت دیکھ میں اللہ کا رسول توحید اور رسالت ان دو چیزوں کا اقرار کریں وَأَثْنِي الْحَق کہ جسے اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ بھیجا ہے یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ مکمل طور پر رسالت کا اقرار کریں وَيُؤْمِنُوا بِالْمَوت وَالْبَعَثْ بَعْدِ الْمَوت اور موت پر بھی ایمان لائے اور موت کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان لائے یہ گویا کہ سمجھا ہے تیسری چیزیں ہیں موت اور بعث بادل موت یہ تین چیزیں ہیں اور چوتھی چیز کیا ہے وَيُؤْمِنُوا بِالْقَدْرِ اور تقدیر پر ایمان لائے اس حدیث کے روات امام تیرمزی ابن اور ابن ماجانے کے گویا کہ مسلمان ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے چار چیزیں شرط پہلے چیز کیا ہے توحید یعنی لا الہ الا اللہ دوسری چیز کیا ہے رسالت یعنی محمد رسول اللہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرے مانے دل کے ساتھ اور تیسری چیز کیا ہے کہ موت کا یقین بھی رکھے اور اس بات کا بھی یقین رکھے کہ موت کے بعد ایک نیک دن میں اٹھایا جانا ہے اس کو ہم معاد کہا لیں توحید رسالت اور معاد چوتھی چیز کیا ہے وَيُؤْمِرُوا بِالْقَدْرِ اور تقدیر یعنی جو شخص ان چار باتوں کا اقرار کرتا ہے یہ سمجھ جائی کہ مسلمان ہونے کے لئے ایک بیسک چیزوں میں سے توحید رسالت معاد اور تقدیر ان چار چیزوں پر جو شخص ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے اس حدیث کی روایت امام تیرمزی اور امام ابن مجانے کی ہے حدیث نمبر ایک سو پانچ معانی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنفان من امت لئیسا لہوما فی الاسلام نصیب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو میری امت میں سے دو سنفیں ایسی ہیں میری امت کی دو قسمیں ایسی ہیں لئیسا لہوما فی الاسلام جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے نصیبون کوئی حصہ نہیں ہے میری امت کا دو گروہ کا لیجئے میری امت کا دو گروہ ایسی ہے کہ لئیسا لہوما فی الاسلام میں نصیبون جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے کوئی حصہ نہ ہونے کا مطلب اس کا ظاہری مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی وہ مسلمان نہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعی تر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ زجر و توبیخ کی طور پر ہے اچھا وہ دو گروپ کون ہیں پہلے اس کو سمات کر لیں المرجعہ والقدریہ پہلا گروپ مرجعہ ہے اور دوسرا گروپ قدریہ مرجعہ ارجع سے آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تاخیر مرجعہ جو گروپ ہے یہ کہتے ہیں کہ عمال کوئی چیز نہیں ہے عمال ضروری نہیں ہے بلکہ بندہ اگر ایمال لے آئے تو صرف ایمال لانا ہی کافی ہے عمال کی چندہ ضرورت نہیں چاہے وہ انسان گناہ سے غیرہ کرتا رہے پھر بھی اس گناہ کا کوئی اثر اس پہ نہیں پڑے گا یہ ہے مرجعہ اس گروپ کو مرجعہ کہا جاتا ہے قدریہ یہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے جو کچھ بھی بندہ کر رہا ہے اس کا خالق وہ خود ہوتا ہے کوئی دوسرا خالق نہیں ہے تقدیر ایسا نہیں ہے کہ پہلے کچھ لکھی جا چکی ہے یہ قدریہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان دونوں گروپ کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروپ میری امت سے ایسے ہیں جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ جملہ بطور زجر و توبیخ کے طور پر ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے لَيْسَرِ الْبَخِيلِ مِمَا لِهِ نَصِيبُنِ بَخِيل کے لئے مالک میں سے کوئی حصہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بخیل کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے بلکہ یہ جملہ زجر و توبیخ کے طور پر کہا گیا ایسے ہی یہ جملہ مزیعہ اور قدریہ کے بارے میں بھی توبیخ کے طور پر ہے وہ واقعی تر مسلمان ہوتے ہیں اسلام ہونے کیلئے اس میں کیا ہے کہ جو پنیادی فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ کیا ہیں توحید رسالت آخرت معاد ان چیزوں کا اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے تو وہ جو ہے مسلمان کا حل آئے گا رہ گئی بات تقدیر کی تو اگر کوئی شخص کفری موقف رکھے ہوا ہے لیکن دلائل کے ساتھ اگر رکھے ہوا ہے اور دلیل کے ساتھ وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کفر نہیں ہے تو پھر اس کی تعاویل کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر کفر کا حق لگانے سے پریس کرنا چاہیے کفر دو طرقہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کفر لزومی ایک ہوتا ہے کفر التظامی اگر کفر لزومی ہو تو پھر بھی پریس کرنا چاہیے کافر کہنے سے اور اگر التظامی ہو جائے یعنی اس کے علاوہ کوئی پہلو نکلے ہی نہ کفر کے علاوہ تو پھر ایسی صورت میں اس کی تکفیر کی جانے چاہیے تو اس کو کفر التظامی کہا جاتا ہے یہ سمجھ جائے کہ 99 پہلو جو کہا گیا ہے کہ 99 پہلو میں سے ایک پہلو بھی اگر کفر کا نکلے ایک پہلو بھی اگر ایمان کا نکلے تو پھر تکفیر نہیں کی جائے گی یہ کفر لزومی ہے اگر ہنڈرڈ کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہی اگر کفر ہی نکلے ایمان کا ایک پہلو بھی نہ نکلے یعنی گویا کہ کفر التظامی اگر ہو جائے پھر ایسی صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی تو ہی مرجعہ اور قدریہ کے بارے میں یہ باتیں ہم نے پیان کی ہیں اس حدیث کے لئے بات امام ترمیزی نے کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے حدیث غریب کس کو کرتے ہیں اس سے پہلے والے گفتوں کو ہم نے ہم نے بتا دیا حسن صحیح بھی ہے غریب بھی ہے حسن بھی ہے صحیح بھی ہے یعنی اس کے متعدد طرق ہیں ایک طرق کے لحاظ سے غریب ہے دوسرے طرق کے لحاظ سے حسن ہے اور دوسرے طرق کے لحاظ سے صحیح بھی ہے حدیث نمبر ایک سو چھے وعنی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیعت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امت خسف ومسخ وذالک فی المکذبین ابن قدر حسن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں خسف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا خسف کہتے ہیں زمین کے نیچے دھسنا اور مسخ کہتے ہیں صورتوں کا بگڑ جانا جیسے اس سے پہلی والی قوم امت کے اندر ہو چکا ہے زمین کے اندر دھسنا جیسے کہ قارون کے ساتھ ہوا مسخ صورتوں کا بگڑ دیا جانا جیسے کہ دیگر قوم کے ساتھ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی اس طرح کے عذاب آئیں گے زمین میں دھسنے والا بھی عذاب آئے گا اور صورتوں کے بگڑ جانے والا بھی عذاب آئے گا وَذَلِكَ فِي الْمُكَذَّبِينَ بِالْقَدْرِ اور یہ خصف اور مسخ جو ہوگا یہ تقدیر کے جھٹنالے والوں میں ہوگا جو بھی تقدیر کا انکار کریں گے تقدیر کو جھٹلائیں گے ال لوگوں کے بیچ اس طرح کا عذاب ہوگا یہ آخر زمانے بہت قیامت کے قریب ہوگا تو وہ زمین میں تحصہ دیا جائیں گے اور ان کی صورتیں بھی بگڑ دی جائیں گے یہ عذاب کس کے ساتھ ہوگا جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں اس حدیث کی روایت امام ابو دعوت نے کی ہے اور اسی کے مثل روایت امام ترمزی نے بھی کی ہے حدیث نمبر ایک سو سات وَعَنْهُ قَال انہو خزمیر کا مرجع ابن عمر وَعَنْهُ قَال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْرِيَةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْرِيَةُ اس عمت کے مجوسی ہیں اِنْ مَرَضُ فَلَا تَعُوتُوهُمْ اگر وہ بیمار پڑھیں تو ان کی اعادت نہ کرو وَإِنْ مَاتُ فَلَا تَشْحَدُوهُمْ اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو قدریہ کو اس میں عمت کا مجوسی کہا گیا ہے مجوسی آگ پرست ہوا کرتا ہے اور مجوسی کا ایک عقیدہ یہ ہے مجوسی کا عقیدہ یہ ہے کہ افعال کا خالق دو طرح کا ہے ایک ہے خیر کا خالق اور ایک ہے خیر کا خالق خیر کا جو خالق ہے اس کو وہ لوگ یزدان کہتے ہیں اور شر کے خالق کو وہ لوگ اہرمن کہتے ہیں یعنی افعال خیر اور افعال شر دونوں افعال کا خالق الگ الگ تسلیم کرتے ہیں اور دونوں کا الگ الگ نام بھی دیتے ہیں ایک ہے یزدان اور دوسرا ہے اہرمن اہرمن یا شر کا خالق ہے تو جس طریقے سے مجوسی لوگ افعال کے خالق کو وہ الگ الگ ڈیوائٹ کرتے ہیں سمزہی سیچویشن قدریہ کے ساتھ بھی ہے قدریہ بھی ہر فیل کا خالق انسان کو قرار دیتا ہے تو گویا کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مجوسیوں سے کہیں خطرناک ان لوگوں کے عقیدے ہیں کہ ہر فیل کا خالق وہ الگ الگ انسان کو دیتا ہے اس بنیاد پر ان کے نزدیک کئی معبود ہو گئے کئی خالق ہو گئے اور مجوسی کے نزدیک تو دو ہی ہے تو اس وجہ سے مجوسی کے ساتھ ان کی کیا ہے مشابہت ہے قدریہ کی اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زجر و توبیخ کے طور پر فرمایا کہ اگر یہ بیمار پر جائیں تو ان کے اعادت بھی نہ کرو اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک بھی نہ ہو تو مشابہت چونکہ سخت ہے باوجود اس کے ایسا نہیں ہے کہ یہ مجوسی اس سے زیادہ اچھے ہیں عقیدے کے تبارے سے ایسا نہیں ہے مجوسی آگوں کی پرستش کرتے ہیں اور قدریہ لوگ آگ کی پرستش نہیں کرتے ہیں یہ لوگ اگر تقدیر کے بارے میں اس طرح کا خیل اور گمان رکھتے بھی ہیں تو اپنے دلائل فاسدہ کے ذریعے رکھتے ہیں مجوسی سے بہرحال بہتر ہیں لیکن پھر بھی چونکہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تقدیر کے حوالے سے بہی وجہ سبب اللہ کی پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زجر و طبیق کے طور پر جملہ فرمایا کہ اگر وہ بیمار پر جائیں تو ان کی اعیادت بھی نہ کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک بھی نہ ہو اس حدیث کے لئے بات امام احمد اور امام ابو حدیث نمبر ایک سو اٹھ عن عمر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسو اہل قدری ولا تفاتیحوہم کہ قدریہ کے ساتھ نہ بیٹھو اہل قدر یعنی تقدیر والوں کے ساتھ یعنی قدریہ جو فرقہ ہے اس کے ساتھ مجالست اختیار نہ کرو ولا تفاتیحوہم اور نہ انہیں اپنے اوپر حاکم بناو قدریہ کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی مجالست اختیار کرو اور نہ ان کو اپنا حاکم بناو یہ کیوں کہا گیا ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گم رہی تم تک بھی پہنچ جائے یا یہ ہے کہ اگر تم ان کو اپنا حاکم بنا لوگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کہا جاتا ہے نا انناس والا دین مولو لوگ اپنے بادشاہوں کے دن کے مطابق چلتے ہیں تو حاکم بنا لوگے اور اس کے عقائد سے متفق ہو جاؤ گے اس لئے نہ انہیں اپنا حاکم بناو اور نہ ہی ان کی مجالسیں اختیار کرو تاکہ تمہارا ایمان و عقیدہ صحیح اور صالب ہے اس حدیث کے لئے بات امام ابو دعوت نے کی ہے